بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا شواب مساء الخیر آیام الاربا تلاتہ دس دوزار بھائی کی پہلی خبر دنیا کے مقدس ترین مقام قعبہ شریح میں کرونا کی وجہ سے جو رکاوٹیں لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آدمی نہ تو حتیم میں جا کر نفل پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی حجرِ اسود کو بوسا دے سکتا تھا اور نہ ہی غلافِ قعبہ سے لپٹ کر دعائیں مانگ سکتا تھا لیکن الحمدللہ یہ تمام رکاوٹیں ہیں دور ہو گئی ہیں اب آپ عمرہ کریں اور پہلے جیسے تمام اتمنان قلب کے ساتھ انجام دیں اور سکون حاصل کریں اپنی دوسری خبر کی جانب امریکہ نے سعودی عرب کو لانگ رینج پیٹریائٹ میزیلوں کی فروخت کی منظوری دے دیا ہے ایر ملکی خبر رسان اجنسی کے مطابق امریکی میگمہ خرجہ نے ایک نوٹس میں کانگریس کو بتایا ہے کہ وہ سعودی عرب کو لانگ رینج میزیل سسٹم بلیسٹک میزیل کروز میزیل اور پیٹریائٹ میزیل دے گا تین عرب ڈالر میں اور اسی کے ساتھ ہی اس نے امرات کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا ہے دو عرب پچیس کروڑ ڈالر کا وہ امرات کو بھی دفاعی سمان دے گا جس میں تھارڈ میزیل ڈیفینس سسٹم ٹرمینل فیر کنٹرول اور کمیونکیشن سسٹم شامل ہے اگلی خبر شامل کرتے ہیں اومان سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اومان سات جولائی سے شدید بارشوں کی لپیٹ میں ہے ان بارشوں کے بعد سولہ افراد جان سے گئے ہیں جبکہ چار افراد لا پتہ ہیں جبکہ چالیس افراد کو بچایا گیا ہے ان بارشوں کی وجہ سے پورے ملک میں سڑکیں امارتیں سب تباہ ہو گئی ہیں سلاب زیادہ علاقوں سے نیت خطرناک قسم کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں محکمہ موسمیات نے پاڑی علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشنگوئی کی ہے اگلی خبر ہے جی کوئیت سے کوئیت کے مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پرائیویٹ سکولوں نے علامیاں جاری کیا ہے جس کے مطابق سال دوہزار بائیس تیس کا تعلیمی سال اتوار اٹھائی اگست سے منگل تیس اگست تک مرلاوار شروع ہوگا سب جانتے ہیں کہ منگائی کس قدر زیادہ ہو گئی ہے لیکن سکولوں کی فیسوں میں اضافہ نہ کرنے کا بھی ارادہ زیار کیا گیا ہے ساتھ میں پرائیویٹ سکولوں کے صدر نے متعلقہ احکام پر زور دیا ہے کہ تعلیم اور صحیح کے شعبے میں کام کرنے والوں کو اپنی فیملیوں کو ملک میں لانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ سکون سے کام کر سکے